کیا سچ میں اللو کی 21st مووی ہے اے اے ٹو ون؟ کیا اللو کی پہلی فلم ہی ہو گئی تھی فلوک؟ کونسی مووی ہے پشپا سے بھی اوپر؟ تو دوستو اگر آپ حال ہی میں ریلیز ہوئی انڈین زنیما کی موویز کی اور گور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ فلحال موویز کے ماملے میں ساؤتھ انڈسٹری بولی ووڈ سے آگے نکلتی نظر آ رہی ہے ہر طرف بولی ووڈ سے زیادہ تیلگو موویز کا شور ہے اور دوستو ابھی تو پشپا کا خمار اتبرا بھی نہیں تھا لیکن اس کے بعد آر 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 جیسی ماسٹ پیس آ گئی اور ہم اس کی تاریف ختم ہی کر رہے تھے کہ ہمارے سامنے ہو گیا ٹولی ووڈ کے مووسٹر یعنی کی کی جی ایف کے چپٹر ٹو سے اور یہاں ہم سانس لے ہی رہے تھے کہ ٹویٹر پہ پھر ایک اناؤنسمنٹ نے ہم نے ایکسائٹمنٹ کی نیو میں سوار کر دیا یہ موووی اللو کی ابھی تک کی ون اف دو موسٹ ہیڈن پروجیکٹ میں سے ایک ہے فلم کی سٹار کاسٹ سٹوری ٹیم یہاں تک کی ایکچول نام بھی ابھی فان سے چھپ کر رہا ہے لیکن فلم کی ٹیمپلری ٹائیڈل سے جتنا کی صاف ہی ہو رہا ہے کہ مووی اللو کی 21st مووی ہونے جا رہے ہے تو پھر آج ہماری اس ویڈیو میں ہم پتہ لگائیں گے اللو ارجن کی 4 ٹوپ موسٹ موویز کے بارے میں تو نمبر 4 پہ ہے اللو کی 222 میں آئی فلم آلہ وی کن تھپ پورا ملو یہ ایک ایچن کومیڈی ڈراما فلم تھی جس میں اللو ایک کومن مین کا رول پلے کرتے نظر آئے تھے اور آئیم دی بی پر اس فلم کو 7.3 ریٹنگ ملی ہے اور فانس نے بھی اسے کافی پسند کیا تھا نمبر 3 پہ آتی ہے 2014 میں ریلیز ہوئی اللو کی ریس گورم یہ موووی تیلگو کے ساتھ ساتھ ہندی لینگوز میں بھی ریلیز کی گئی تھی اور ہندی لسنر آڈینس کے لیے اس کے نام لکھ درے سے رکھا گیا آئیم دی بی پر مووی کو 7.3 ریٹنگ ملی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی فلم بھی رہی تھی نمبر 2 پر جگہ بنا رکھی ہے اللو کی ریسنٹ مووی پش بات در آئیس نے جو کی پچھلے سال دیسیمبر میں ہی ریلیز کی گئی تھی اور یہ اللو کی کریئر کی اب تک یہ سب سے زیادہ بزنس کرنے والی مووی بنی اور آئیم دی بی پر ہی اس کو 7.6 ریٹنگ ملی اور ساتھ ہی یہ پین انڈیا کے بھی حصہ بن گئی اور فانلی نمبر 1 پر آتی ہے اللو ارشن کے کریئر کی سیکنڈ مووی آریا 2004 میں ریلیز ہوئی ان کی اس فلم نے اللو کو ان کا پہلا بیسٹ اللو ایکٹر فلم فیر عبورڈ بھی دلائیا اور آریا نے ایک ایک ایکشن ڈراما رومانس مووی تھی اور فلم نے اس سمیں اپنے بجٹ سے فور گناہ ریلیسنس بزنس کیا اور کافی بڑی ہٹس آبیت ہوئی آئیم دی بی پر اس فلم کے 7.8 ریٹنگ ملے اور اللو کی جولی میں اس وقت کئی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں جن میں سے پشبہ در رول ایڈ ونی ون اور آئیکن موویز کے سب کو انتظار ہے اب آپ ہمیں کومنٹ موی بتا دیجئے کہ آپ کو اللوارڈون کی سب سے من پسند مووی کون سے لگی اور ہاں دوستوں جاتے جاتے اس ویڈے کو لائک اور ہمارے چانل بولیگراد سٹوڈیوز کو سبسکرائب کیجئے گا ہم پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو اور نئے کنٹینڈ کے ساتھ تب تک خوش رہیں سیف رہیں بنے رہیے میرے ساتھ موسیقی